آج کی ٹاپ ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں شاہ زمیر چلے نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی آج کی اہم خبروں پر کشتوار بٹود نیشنل ہائیوے پر اثر کے نزدیک ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد جانبھک ہوئے مرنے والوں میں پی ڈیولیڈی کے تین انجینئر اور ایک ٹرائیور شامل ہیں گزراب نے اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی میں اندرونی ٹکرار شروع ہوا ہے پارٹی کے کئی سینئر لیڈر ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی سے ناراض ہیں دہلی میں مونسپل الیکشن سے پہلے بی جے پی کے یارا لیڈرز نے پارٹی چھوڑ کر عام آدمی پارٹی جوائن کی ہے اس طرح الیکشن سے پہلے یہ بی جے پی کو بہت بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے جمہو کشمیر کانگریس کے صدر وکا رسول وانی نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے جمہو کشمیر کو تبہ کر دیا ہے وانی نے لوگوں سے کہا کہ وہ کانگریس کو سپورٹ کرے تاکہ جمہو کشمیر میں سٹیٹھوڈ بحال کیا جا سکے یہی پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک موسیقی اور بریانی کے ساتھ ساتھ کئی لجیز آئیٹمز کا مزا لیج لیے نسکیف، پیزا، سانڈوچ اور آئسکرین کی دستیاب فود بلوم کیفے اور بارڈی کیو نزدیک ہائٹے کارگوش، شالیمار گلاس ہاؤس، مالی پیٹ کشتوار بریک کے بعد آپ کا فیسے ساغر دیکھیں باقی کی ہیڈ لائنز بینگال کی چیپ منیشٹر ممتہ بینر جی نے ان کی پارٹی کے ایک منیشٹر آخیل گیری کی طرف سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے بارے میں دیئے گئے غلط بیان پر مافی مانگنی ہے اسے پہلے آخیل گیری خود بھی مافی مانگ چکے ہیں پاکستان کے فارمر پرائیم منیشٹر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج پر الزام آیت کیا ہے کہ فوج ملک میں آزاد آدھاروں کو دبا رہی ہے فارمر کرکڑر عمران خان اور کپل دیو نے پاکستان کی انگلینڈ کے ہاتھوں آئی سی سی گی ٹوینڈی ورڈ کپ کے فائنل میچ میں ہار کی وجہ شاہین افریدی کے زخمی ہونا بتایا ہے وہی بابر آزم نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی اظہار کیا نیوزلینڈ کے دورے کے لیے جمہو کشمیر کے فارس بولر عمران ملک کو ٹیم میں شامل کیا گیا سیلیکشن کمیشن کے ایک میمبر نے کہا کہ اگلے ورڈ کپ کے لیے عمران ملک کو تیار کیا جائے کیونکہ ابھی دو سال کا وقت ہے ہمارے فیس بک کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیو چینل ورڈ کپ سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکراب نہ دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیس بک کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیس بک کریں